بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا دلکش منظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو رمضان المبارک کے لئے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو موسیرہ کہا جاتا ہے اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درکتوں کے پتے اور کواروں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوریں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں اور جنت کے بالاں کھانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے شادی کر دے پھر وہ ہوریں جنت کے نگران فرشتے رزوان سے پوچھتی ہیں اے رزوان یہ کیسی رات ہے وہ جواب میں تلبیہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے آج کی رات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رزوان جنت کے دروازے کھول دے اے مالک احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور سرکش شیعتین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں دریاں میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ تین مرتبہ یہ آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کون ہے جو گنی کو کرز دے ایسا گنی جو نادار نہیں اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ شانوہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے آخر رمضان تک جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں کے برابر لوگ اس ایک دن میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں